تو یہ کشمیر کو آزاد نہیں کرائے گے کیونکہ ایس فور ہنڈرڈ نا ایک دم سخت کڑا ہوا ہے وہاں پر کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے یہ مولویو کو پتہ ہے ہم اگر اپنے مدرسوں سے باہر آگئے نا اگر ایک قدم بھی آگیا بڑھائے نا تو ایس فور ہنڈرڈ اسلام علیکم نمشکار نمشتی آداب سسر یا کال تو دوستو امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو دوستو آج کرتے ہیں لندن کے لسٹر شہر تھا کون سا تھا مجھے نام بھی کنفرم اس کا اچھا سے نہیں آتا تھوڑا ہارڈ نام ہے لسٹر ہے کیا ہے وہاں پہ بیکاریوں نے جو ہے وہ انڈیا کے کچھ بائیوں پہ عملہ کیا تھا تو دوستو میری طبیعت کچھ ٹیک نہیں تھی اس پہ ویڈیو بنانے کے لیے آج تھوڑی بہتر ہے آج بات کرتے ہیں دوستو بات اراصل ایسی ہے کہ جب جب بھی انڈیا ہندوستان کے اندر کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ بیکاری میڈیا سامنے آتی ہے وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا جو ہے وہ موڈی سرکار نے اتنا جلم کر دیا اور گجرات میں یہ کر دیا پلا جگہ میں یہ کر دیا تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے لیکن دوستو کرکٹ جو ہے میچ ہے اور میچ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ میچ پوری دنیا کی کنٹریز میچ کلتی ہے کرکٹ میچ کلتی ہے لیکن کچھ ٹیمیں ایسی ہیں کہ وہ اس میچ کو لے کے جیادہ سیریس بھی ہوتے ہیں جیادہ مجاک بھی ہوتا ہے میمیز جیادہ بنتی ہے دوسرے کو تانے دیے جاتے ہیں جیسا کہ افگانستان انڈیا سوری افگانستان انڈیا اور بیکارستان کے میچ کی جو ٹیمیں ہیں ان کے جو فانس ہیں یہ پھر میمیز بنتی ہیں بات میں دوسرے کی اوپر ویڈیوز بنتی ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں بتمیز ہی کی تو پاکستان کے لوگ بہت زیادہ بتمیز ہیں دیکھیں افگانستان کے لوگوں کے ساتھ ان کا ایک مسئلہ ہوا تھا شارجہ میں گراؤنڈ میں کہ وہ بھی اس وجہ سے ہوا تھا کہ میچ کے دوران یہ لوگ گندی گندی آوازیں لگا رہے تھے الٹا سیدھا بول رہے تھے تو افگانستان والوں نے ان کو ٹک ٹک دویا تو یہ ان کی عادت ہے یہ بولنے والے لوگ ہیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں جب میدان میں جب لوگ آمنہ سامنا ہوتا ہے پھر یہ لوگ باگ جاتے ہیں اب سیم یہی ہوا ہے دوستو ان کے اندر برداشت نہیں ہے یہ بولتے تو زیادہ ہیں موہ سے ہکتے زیادہ ہیں لیکن جب ریل میدان آتا ہے پھر چھوڑ کے باگ جاتے ہیں پھر رونا دونا سٹارٹ کر دیتے ہیں ابھی لسٹر کے اندر کیا ہوا ہے لسٹر ہے لسٹر ہے کیا ہے بھائی اتنا ہارڈ نام ہے لنڈن کے اندر کہ انہوں نے یہ بھی میچ کے بعد ہوا تھا کہ میچ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے وہاں پہ ہنگامہ کڑا کر دیا تھا اچھا چلو ٹھیک ہے لوگوں کی آپس میں بات ہوتی ہے پڑا ہو جاتا ہے لیکن کسی کے مندر پہ جانا کسی کے مندر سے جنڈے اتارنا اس کی جو ہے وہ بیترامی کرنا یہ ان کے خون میں لکھی ہے یہ ان کے خون میں لکھی ہے اچھا کل کو اب ان لوگوں نے اتنی اتنی گلت گٹیا کام کیا ہے کہ مندر کو بھی نہیں چھوڑا ہے دوستو وہاں پر جنڈے اتارے گئے ہیں اب یہ تو برمنگم تک پہنچ گیا ہے یہ مسئلہ ابھی دیکھتے ہیں اس کا آگے کیا ہوتا ہے ابھی کل کو اگر یہی ہندو لوگ اگر کل کو یہی ہندو لوگ پھر کسی مسجد پر جاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کی میڈیا پھر بھونکنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور ٹی ٹی میں میڈیا ان کی بھونکتی رہے گی کیونکہ ظاہرے باتیں ان کو تو موقع چاہیے اندوستان کے اندر کچھ ہوتا ہے تو ان کی میڈیا بھونکتی ہے سب سے پہلے اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جو پاکستان کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں یہ پوری دنیا میں کوئی بھی دیش ان کا ساتھ نہیں دے گا دوستو پوری دنیا میں کوئی بھی مسلم کنٹری اس کا ساتھ نہیں دیں گے کل کو اگر موڈی نے ان کی ٹانگیں اٹھا دی تو دنیا کے کوئی بھی مسلم کنٹری ان کا ساتھ نہیں دے گا یہ میرے سے لکھ کے لے لو اور یہ ان کو بھی پتا ہے یہ ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے اور سپیشلی میں آج ہنڈرٹ میں سے جو دس پیسد لوگ ہیں انڈیا کے اندر مسلمان میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ آج تم لوگوں کی ویڈیوز اس چیز پہ نہیں آ رہی ہے بڑے بیغیرت ہو تو ہماری ویڈیوز اس چیز پہ نہیں آ رہی ہے کہ لنڈن کے اندر مندر میں جا کے ان کے جنڈے ونڈے اتار دیے گئے ہیں لیکن وہاں پہ جب کچھ ہوتا ہے تو بڑے مل گل کرنا ہے بڑے پاکستان کے لوگ بھونگتے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا بہرحال دوستو یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ سٹارٹ جو ہے وہ بیکاریوں نے کیا ہے پاکستانیوں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے یہ ان کو بکتنا پڑے گا بہت جلد ان لوگوں کو اس کا جواب مل جائے گا دوستو اور پھر یہ روتے رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں مسلمان کنٹریز اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک بل پاس ہوا ہے پاکستان کے اندر جسے ٹرانس جنڈر کے نام سے کہا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرے گا لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گی اب پزل ریمان مولوی پزل ریمان جو ہے وہ عمران کان کے ساتھ شادی کرے گا کیونکہ ظاہر یہ بات ہے کٹورا خان کی تو کوئی بیگم ٹھکتی نہیں ہے ایک کو لنڈن میں چھوڑ دیا دو کو ادھر چھوڑ دیا پہلے سے اس کی بہت ساری ویڈیوز آئی تھی وائرل ہوئی تھی تو اس کو تو چاہیے تھا یہی تو اب نا اس وہاں بیکارستان کے اندر کوئی بھی مولوی اس چیز پر بات نہیں کر رہا کسی نے بھی اچھا محمد نبی کا نام دیکھ جاتا ہے ان کو کشمیر دیکھ جاتا ہے ان کو انڈیا کے مسلمان دیکھ جاتے ہیں ان کو بنگلہ دیش دیکھ جاتا ہے لیکن یہ والا بل ان کو نہیں دیکھ رہا کیونکہ یہ اسلام کے اندر بلکل اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ جو لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرے یا لڑکی لڑکی کے لیکن یہ مولوی بولیں گے ہی نہیں کیونکہ وہ پیسو کے ٹٹو ہے حرام خور ہے حرامی ہے بیغیرت لوگ ہیں بیغیرت مولوی ہیں ان کے مدرسوں میں بیغیرتی سکائی جاتی ہے تو وہ کیسے بولیں گے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا کوئی بھی گل خان بات نہیں کرے گا تو اچھا ہے اب وہاں پہ شادی کرتے ہوئے لوگ گبرائیں گے پہلے گونگٹ اٹھا کے دیکھ لے کے لونڈا بیٹا ہوئے لونڈیا بیٹی بھی ہے اچھا ہوا اور دوستو آدھی سرکار ان کی بیگ مانگنے میں لگی ہوئے دنیا کے پیر پکڑ رہی ہے امریکہ کے جوتے چھاٹ رہی ہے دنیا سے کٹورا لے کے بیگ سمیٹ رہی ہے آدھی ان کی جو ہے نا پسکی مارنے میں ان کی لگی ہوئی ہے کٹورا خان پسکیاں مار مار کے اس کی لوز ہو گئی بھائی کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں میں ادھر آ رہا ہوں میں ادھر آ رہا ہوں پھٹ گئی سالہ اتنا پسکیاں مار مار کے کر کچھ نہیں کر سکتا اور آدھا جو بچا ہوئے لوگ ہیں جو ان کے مولوی ہیں ان کی یہ بول بول کے پھٹ گئی کہ ہم کسمیر کو آزاد کرائیں گے میں چھوٹا بچہ تھا جب یہ لوگ یہ بولتے تھے ہم کسمیر کو لیں گے آج میں میرے بچے جوان ہونے کو آ رہی ہیں لیکن یہ مولوی بیغیرت لوگ اپنے مدرسوں سے باہر نہیں نکلتے یہ کشمیر کو آزاد نہیں کرائے گے کیونکہ اس فور ہنڈرڈ نا ایک دم سخت کڑا ہوا ہے وہاں پر کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے یہ مولویوں کو پتہ ہے ہم اگر اپنے مدرسوں سے باہر آ گئے نا اگر ایک قدم بھی آگیا بڑھائے نا تو اس فور ہنڈرڈ نرندرہ موڈی جی کا ایسا کڑا ہوا ہے ایسا ڈنڈے کی طرح تو جب پڑے گا نا پہ حالت خراب ہو جائے گی تو دوستو اس بات کا ہر وہ یوٹیوبر ہر وہ بندہ جو سوشل میڈیا پہ مسلم ہندو کر کے جو کماتا ہے اس سب کے لیے یہ ایک بات ہے کہ یاد رکھنا کل کو اگر یہی ہندو یہ بیکاریوں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں پھر رونا مت اور اس نے سب سے پہلے جس دن ہندو نے یہی کام کیا جو آج پاکستانی کر رہے ہیں لنڈن کے اندر جو کر چکے ہیں مندر میں جا کے توڑ پوڑ ان کا جنڈہ اتھارو اگر یہی کام کل کو کسی ہندو نے کیا نا تو سب سے پہلے میں ان کا ساتھ دوں گا اس بات کا گوار ہے نا کیونکہ تم لوگ اس ٹاپک پہ نہیں بولو گو میں نورمل پڑے پہ کچھ نہیں بول رہا نورمل پڑا تو ہوتا رہتا ہے مارو ایک دوسرے کو جو مارا وہ سکندر لیکن سوری دوستو کسی کے درم ماجب یا کسی کے پوجہ یا عبادت کرنے والی جگہ میں گسنا اس کی بیجتی کرنا یہ ایک حرامی حرام خور ایک بیغیرت ظلیل قوم لوگوں کا کام ہے یہ عام بندہ نہیں کرتا چاہے وہ ہندو ہو یا چاہے وہ مسلم ہو ایسا کام کوئی نہیں کرتا یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے ماں باپ ہے نہیں ہیرہ منڈی میں بڑا ہو گیا بھائی لنڈن آ گیا لنڈن میں بڑا ہو گیا اور یہ تو اچھا ہے یہ تو اچھا ہے پاکستانیوں یہ یہ وہاں پہ یا اگر تم لوگوں کا سامنا تم لوگوں کو پتہ ہے نا افغانستان کے لوگوں پہ تم لوگ ہاتھ اٹھاتے نا تو سالو تم لوگوں کو پتہ ہے کہ پھر افغانستان کے لوگ تمہارا کیا حشر کرتے ہیں لابیوال دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں با بائی